محبت اللہ وبرکاتہ میرے محبت اللہ آنے والا ہر نیا ساں ہماری زندگی کے ایک بہت بڑے حصے کو چھیک کرنے جاتا ہے اور ہم لوگ بے بس ہو کر ان کو یوں ہی دیکھ کے رہتے ہیں وقت اور زندگی کی گردش دن اور رات کا ہیر اور پیر وہ ہماری زندگی کو چوراتا چلے جاتا ہے اور ہم یوں ہی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں نیسا کے موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کروں گا یہ بات آپ کو اپنے دعوان سے باہد لیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اولاد کو قرآن کریم سکھاؤ قرآن کریم ایک سیدھا راستہ بتلانے والا کتاب ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے دنیا کے تمام علوم اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھئے گا تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں انجینئر سائنس پڑھئے گا آپ انجینئر بن سکتے ہیں لیکن آپ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اصرف قرآن کریم ہی بتلاتا ہے تجارت کرنے والا ہو یا کارخانہ چلانے والا ہو یا زمیندار ہو یا بادشاہ ہو یا بیگم ہو یا ملکہ ہو سبوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ اچھی طریقے سے وہ زندگی گزاریں جس سے اللہ بھی خوش ہو اللہ بھی راضی ہو اور وہ اپنے آپ کو سکون بھی احساس کرے سکون بھی محسوس کرے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا قرآن اِنَّ حَدَ الْقُرْآنَ يَحْدِي بِلَّتِي یہ اقرام ہی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تمہیں اچھی طریقے سے زندگی گزارنا ہے تو قرآن کریم کو اپنا قرآن کریم ہی تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے آج ہم اپنے بچے اور بچیوں سے صرف اصف پڑھائی 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 دیان دیتے ہیں کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم صرف اصف پڑھائی 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 پر فوکس کریں گے تو شادی ہونے کے بعد کیا حال ہوگا آج ہمارا معاشرہ طلاق کے وروج پر ہے اگر ہمارے گھروں کے اندر جہاں پر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں طلاق کی انتشار فیل نہیں ہے طلاق ہمارے معاشرے میں وروج پر چڑھ گئی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں وہ صرف اصف اپنی زندگی میں پڑھائی دیتی لیکن جب وہ سسرائے جاتی ہے تو ان کو کھانا بنانا نہیں آتا یا ان کو گھر کے حالات سے واقعی پیت نہیں ہوتی ان کے بنا پر وہ اپنے سسرائے بھی نہیں ٹک پاتی ہے تو آپ حضراء یہ نئے سال کے موقع پر یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھ لیں اور ان کو دین اسلام کا تعلیم دے اور ان کو گھر پر زندگی کس طرح سے گزارنی ہے ساتھ ایسا تعلیم کے ساتھ ایسا تعلیم دی جائے کہ اپنے گھروں میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سبق عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اس کے لئے کو زادہ زادہ شرک